دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انٹارٹیکا میں ملی دوسری دنیا کے بارے میں دنیا رہیسیوں سے بھری پڑی ہے جہاں آج بھی کئی رازہ زمین پر یا سمدر میں آئے دن ویگیانک ایسی چیزوں کی خوش کرتے ہیں جو لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے ویگیانکوں نے اب ایک ایسی خوش کی ہے جس کو دیکھنے کے بعد وہ حیران ہیں انٹارٹیکا کی برفیلی سطح کے نیچے چھپی ایک دنیا ملی ہے جو حیران کرنے والی ہے ویگیانکوں نے یہاں ایک ایسا ایکو سسٹم کھو جا ہے ایسا سسٹم آج تک کبھی نہیں ملا تھا ویگیانکوں نے برفیلی سطح کے نیچے ایک بھومیگت ندی کھو جی ہے جس میں ایک اندھیری گفہ نجر آئی ہے اس میں جینگی کی طرح دکھنے والے چھوٹے چھوٹے جیو رہتے ہیں اس نئی خود سے ویگیانکوں میں اتصا ہے ویگیانکوں میں یہاں رہسے مئی سطحان انٹارٹک پرائیدیر کے پوروی تٹھ سے جڑے لارسن آئیس شیلف کے نیچے کھو جائے دنیا کا سب سے بڑا ہیم کھنڈ لارسن آئیس شیلف سال دو ہزار اکیس میں ٹوٹ کر بنا تھا ریسرچ ٹیم نے گرم پانی کے مادھیم سے پانسو میٹر تک برف کی سطح پر ڈرل کیا اس دوران پائپ کے ساتھ کیمرے کو لگایا گیا تھا برف کو توڑ کر کیمرہ جب اندر گیا تو ویگیانک حیران رہ گئے انہوں نے نیچے سیکڑوں کی سنکھیا میں جلیہ جیو دیکھے ویگیانک کو شروعات میں دھندلہ دکھائی دی رہا تھا تو ان کو لگا کہ کیمرہ خراب ہو گیا لیکن ویگیانکوں نے بعد میں دھیان سے دیکھا تو پتا چلا کہ کیمرے کے چاروں طرف جینگے ہیں اس خود سے ویگیانک پوری طرح حیران تھے کیونکہ ان کو کوئی امید نہیں تھی کہ برف کے نیچے کوئی جیون ملے گا بہت ایک سمدر ویگیانی کریک سٹیونز کا کہنا ہے کہ جانور ہمارے کیمرے کی طرف تیر رہے تھے اس سے صاف ہے کہ اتنی گہرائی بہت مہتوکون ایکو سسٹم ہے کافی لمبے سمیں سے وششگے مانتے ہیں کہ انٹارٹکہ کے نیچے ندیوں اور جیلوں کا نیٹوک ہے حالانکہ ابھی تک اس بات پر کوئی خاص ریسرچ نہیں کیا جا سکا ہے ویگیانکوں کے لیے برفیلی سطح کے نیچے ندی میں جیون کا ملنا ایک بہت مہتوپون کھوج ہے گلیشی لوجسٹ اور اس شود کے مکہ شود کرتا ہاؤ ہورگن کا کہنا ہے کہ اس ندی کا نیرکشن کرنا ایک چھپی دنیا کو کھوجنے کی طرح احساس ہوتا ہے شروعات میں سیٹلائٹ ایمیج سے سطح کے نیچے ندی کے ہونے کی جانکاری ملی دوستوں آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ہمیں کومنٹ کے مادیم سے جرور بتائیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مد بھولئے گا ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں